ہاں جی نمسکار کسان ساتھیو آئیے آج بات کرتے ہیں کپاس میں لگنے واری گلابی سونڈی جو کی اس سمیں کسانوں کے لیے سب سے بڑی سمجھ سیا اگر وائٹ فلائی کے بعد کوئی آ رہی ہے تو وہ گلابی سونڈی کے بارے میں ہے تو آئیے آج اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں نمسکار کسان دوستو کی گلابی سونڈی کیا ہے کیسے یہ کام کرتی ہے اور اس کے نینترن کے لیے آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں ایڈنٹیفکیشن کے لیے یعنی اس کو جانچنے کے لیے آپ اپنے کھیت میں خود ہی کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے کھیت میں گلابی سونڈی کا برکوپ آیا ہے یا نہیں آیا تو سب سے پہلے اگر بات کریں کسان دوستو تو جو گلابی سونڈی ہے یہ مونو فیگس کیٹ ہے مونو فیگس اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف کپاس کی فصل کو ہی کھاتا ہے اور اس کا پریہ بوجن بھی کپاس ہی ہے ہمارے کھیتوں میں نان بیٹی پودوں کی سنکھیاں نہیں ہونے کی وجہ سے یہ جو کیٹ ہے جو سونڈی ہے اس نے اپنی پرتی رودک شمتہ وکشت کر لی تاکہ یہ بیٹی کے جو انیہ پودے ہیں ان کے پودوں کو نقصان پہچا سکے فولڈوڈی کو نقصان پہچا سکے یہ جو کیٹ ہے وہ گلابی سونڈی سب سے پہلے ایک مائنر کیٹ تھا لیکن بعد میں پریشانی کا سبب بنتی ہے کسانوں کے لیے سال 2014-15 میں مہاراشٹر اور گجرات میں اس کا شروعات ہوئی اور دیرے دیرے یہ پورے اتر بارت میں فیل گئی اور آج یہ جو ہے کسانوں کے لیے سب سے بڑی اگر وائٹ فلائی کے بعد اگر کوئی سمجھ سا ہے تو وہ ہے گلابی سونڈی جانے کی پنک بال وارم تو آپ اس کو اپنے کھیت میں کیسے جان سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کسان دوستو گلابی سونڈی کی پہچان بیسے تو کٹ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو اپنا کام کرتی ہے وہ روشنی سے چھپ کر کرتی ہے اور پرکاس سے دور رہ کری پودوں پہ نقصان پہنچاتی ہے مگر پھر بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہو تو جو پھول کی کلیاں ہیں میں ٹنڈے ہیں ان کو کٹ کر دیکھ کے تو چھوٹی عوستہ میں یہ لٹیں مل جاتی ہیں شروعاتی عوستہ میں یہ سفید ہوتی ہیں اور دیرے دیرے بعد میں یہ گلابی رنگ کی ہو جاتی ہیں اور جس فصل میں ان کا اٹیک ہوا ہوتا ہے اس میں جو پھول ہے وہ گلاب کے پھول کے جیسے دکھائی جاتے ہیں اور جو ان کی لمبے جیمن کال والی جو لٹ ہے جو اس کو آپ کہہ سکتے ہو گلابی سونڈی ہے وہ ٹنڈوں کے اندر پرویش کر جاتی ہے اور دونوں بیجوں کو آپس میں جوڑ کر ان کو اندر سے کھا کے نقصان پچاتی ہے بعد میں جب ہم بندہ پوری طرح سے ایک خراب ہو چکاتے ہیں تو آپ اپنے کھیت میں سمیں سمیں پہ اس کا انریکشن کرتے رہیں اس کے جو ایٹی ای لیول کی بات ہے وہ دس پرتیشت اگر آپ کے کھیت کے اندر نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ایٹی ای لیول کروس کر جاتی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے کھیت میں دھیان دینا چاہیے کہ اگر بیس بودوں کے اوپر اوستن بیس لٹیں دکھائی دے رہی ہیں تو ان کا نینتر کرنا چاہیے یا پھر شروعاتی وستہ میں جو آپ فیرمنٹ ریپ لگاؤں کھتوں کے اندر اور فیرمنٹ ریپ کے اندر اگر پانچ سے آٹھ نربتنگ کے پرتی فیرمنٹ ریپ آتے ہیں ایک اسپتا کے اندر تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا جو کھیت ہے وہ اس آرثک سٹیتی پہ آ چکا ہے جہاں پہ آپ کی فسل کو نقصان ہونے کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے نینترن کے لیے آپ کو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان کے نینترن کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ منیٹرنگ سمیں سمیں پہ کرتے رہیے اور شروعاتی سمیں میں فیرمنٹ ریپ لگائیے تاکہ جو ہمارے کھیت کے اندر جو نر اور مادہ کا جو سمیل ہونا ہے وہ نہ ہو سکے تاکہ ہمارے کھیت کے اندر سنڈیوں کا جو پرکوپ ہے وہ نہ ہو سکے اور سب سے پہلے اگر آپ دیکھو چھڑکاو کی اگر آپ طرف جانا چاہو تو جو سٹارٹنگ کی عوستہ ہوتی ہے تقریبن ساڑ دن کی فسل ہونے پہ سب سے پہلے آپ کو نیم ویل تقریبن پانچ ملی لیٹر پراتی لیٹر پانی کے حساب سے ملا کے اس کا چھڑکاو کرنا چاہیے تقریبن 500 سے 200 لیٹر پانی کے اندر استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ اس کا نیم ویل نہ استعمال کرنا چاہیں تو مارکٹ کے اندر آپ کو پروفینوفوس جو 50% والی ہوتی ہے وہ 500 سے 800 ملی لیٹر یا ایمامیکٹین بینجورج ہوتی ہے وہ ایک گرام پراتی لیٹر پانی کے حساب سے یا کلورو پائریفوس جو 20 ایسی والی ملتی ہے مارکٹ کے اندر وہ 500 ملی لیٹر یا کنیل فوس ہے جو 20% پڑے وستہ میں آتی ہے وہ 500 سے 900 ملی لیٹر یا آپ کو انڈاکسہ کار مل جائے ساڑھے چودہ پرسنٹ ایسی والی تو تو ان میں سے کسی کا بھی استعمال آپ 1500 سے 200 لیٹر پانی کے اندر ملا کے چھڑکاو کیجئے تاکہ جو آپ کے کھیت کے اندر ان سنڈیوں کا حملہ ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے موسیقی موسیقی موسیقی